موسیقی 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 وزیراعلا پنجاب کا دفعہ 144 خلاف فرضی پر گرفتار تمام افراد کو رہا کرنے کا حکم شہریوں سے سماجی فاصلہ رکھنے اور گھروں میں رہنے کی اپیل کہا پچیس لاکھ خاندانوں کے لیے دس ارب روپے مختص کیے ہیں صوبے میں مساجد اور بازاروں میں جراسین کوش سپری کرنے کی ہدایت کراچی میں کرونا ویرس سے ایک اور متاثرہ بزرگ دم توڑ گئے محکمہ صحت سن تذیر کر دی کراچی میں کرونا ویرس سے مرنے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ترجمہ صنح حکومت مرتزہ بہاب نے عوام سے ایک مرتبہ پھر سخت احتیاط برتنے کی اپیل کر دی ملک بھر میں کرونا کے واجعاری متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ سو سے تجاوز کر گئی پنجاب میں چھہ سو بابن سن میں چھہ سو ستائیس خرب پختلف خامی دو سو اکیس کیسز رپورٹ بلوچستان ایک سو ترپن گلگت ایک سو اٹالیس اسلامباد اٹھاون اور آزاد تشبی میں چھ افراد میں جان لیو ویرس کی تذیر اٹھاون افراد سے حدیاب ہوئے پچیس افراد محلک ویرس سے جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں کرونا ویرس سے بچاؤں کے لیے لاؤگ ڈاؤن نے شہریوں کو پریشان کر دیا کہیں روٹی کے لالے تو کہیں اسپتال بند اوپی ڈیز بند ہونے سے کینسر اور دیگر محلک امراض میں مبتلا مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کیمو تھرپی اور تھلسیمیہ کی مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے کوئی نوٹس لینے والا نہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے زیر احتمام کرونا سے نمٹنے کے لیے آج ہونے والی اور پارٹیز کانفرنس موقع اب کل دو بجے ویڈیو لنک پر ہوگی پنجاب کی سطح پر مشترکہ لائے عمل اپنانے کی کوشش کی جائے گی عمر الزمان قائرہ کا کہنا ہے کہ کورونا سے جنگ صرف باہمی اشتراک اور اتفاق رائے سے ممکن ہے کورونا ویرس کی موجودہ صورتحال پر شہباز شریف کی زیرے صدارت ویڈیو لنک پر مسلم لیگ نون کا اجلاس سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کا چھٹا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں صبحوں کی بھی نماندگی ہوگی وفاقی وزیر عصد عمر کی پریس کانفرنس کہا کورونا کا معاملہ کسی ایک جماعت نہیں پوری قوم کا ہے آپسی ہم آہنگی سے وبہ پر قابو پہ سکتے ہیں بیباز شریف کو ہر معاملے میں سیاست کا شاک ہے موہن خصوصی برہ اطلاف فردوس آشک آمان نے اپوزیشن کو کورونا کے مسئلے پر سیاست کو قرنطینہ کرنے کا مشفرہ دے دی فردوس باجے کی توجہ شہباز شریف کے بجائے پاکستان کی عوام پر ہونے چاہیے رانہ سناؤلہ کا فردوس آشک آمان پر جوابی بار کہا حکومتی ترجمان کی توجہ کرونا بارس سے بچاؤ کی آگئی پھیلانے پر ہونی چاہیے عوام کرونا بارس کی خلاف حالت جنگ میں ہیں نواز شریف کے تازہ مرکہ رپورٹ اعتصاب عدالت میں جماعت ڈاکٹرز نے نواز شریف کا آسولیشن میں رہنے کی ہدایت کر دی رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف عمر کے ایسے حصے میں ہیں جس کی وجہ سے ایک کرونا کا خطرہ ہے نواز شریف کے دل کو خون سپلائر کرنے والی شریعانیں تنگ ہو چکی ہیں عدویات کی مختار بھی بڑھا دی گئی اعتصاب عدالت اسلام آباد نے فریال سالپور کے بانک اکاؤنس غیر منجمت کرنے کی درخواست مصررت کر دی عدالت نے فریال سالپور کے بچوں کے بانک اکاؤنس فال کرنے کا فیصلہ سنا دیا خیبر پختونخواہ میں کسی قسم کا اس وقت بہران نہیں ہے جو زیادہ ریٹ کی حوالے سے بات کی گئی ہے جو ریٹیں جو لوگ منافع خوری کی کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری تمام ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن اس وقت وار فوٹنگ پہ کام کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں اشیر ضروریہ کا کوئی بہران نہیں مشہور اطلاعات کے پی اجمل وزیر کا کہنا ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لے رہے ہیں کرونا ٹیسٹنگ کا سلسلہ بھی وسیع کر رہے ہیں صوبے میں صورتحال تسلیم بخش کر آنے پاک بہریہ کا کرونا ریلیف فنڈ میں اتیار دینے کا فیصلہ ترجمان پاک بہریہ کے مطابق نیول چیف ایک ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دیں گے وائس ایڈمیرل، ریئر ایڈمیرل، کامیڈور ستا کے افسران تین دن کی تنخواہ دیں گے چودے شجاعت حسین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خان کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا مشورہ دے دیا ویڈیو بیان میں کہا کہ وزیراعظم اور آرمی بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں تراشی میں لاکڈاؤن کے خلاف ورزی پر اب تک گیارہ مقدمات درج، چھبیس افراد کو گرفتار کیا گیا مجموعی طور پر صوبے میں تہتر مقدمات کا اندراج ہوا دو سنتالیس افراد گرفتار ہوئے سن پولس نے دفعہ سچوالیسی خلاف ورزی اور لاکڈاؤن کے رپورٹ جاری کر دی کورونا کے مریضوں کے لیے اچھی خبر سن حکومت نے پلازمہ تکنیک سے علاج کی منظوری دے دی ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں وفاقی جانب سے ایک دو دن میں پلازمہ تکنیک پر فیصلہ ہو جائے گا کورونا مریضوں کے علاج کے لیے تمام حکومتوں کے ساتھ کام کریں گے کورونا کے چائلنج سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا ایک اور اقدام کورونا سے مطالق معلومات کے لیے انگریزی، اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی اور کشمیری زبان پر مبنی ہیلپ لائن کا غص کر دیا گیا کورونا وارس کے خلاف جانگ کے لیے ہائر ایڈکیشن کامیشن بھی متحرک یونیورسٹیز اور سائنسانوں سے تخلیقی اور تحقیقاتی تجاویز صلاح یونیورسٹیز اور سائنسانوں کے نام مراسلہ ارسال کورونا سے نمٹنے کے لیے تحقیقاتی عمل کے لیے خصوصی گرانڈ دی جائے گی تجاویز جمع کرانے کے لیے آخری تاریخ تین اپریل مقرر ایراک نے پھسے پاکستانی زائرین کو دو ہفتے گزر گئے وطن واپسی کا بندوبست نہ ہو سکا پاکستان زائرین نے حکومت سے واپسی کا فوری بندوبست اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کی اپیل کر دی پاکستانی زائرین کا ایک گروپ پاک ایران صلحت کے درمیان پھس گیا دفتر خاجہ نے نوٹس لے لیا کہا کورونا کے باعث پاک ایران صلحت پر غیر معمولی صورتحال کر سامنا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے اختتام پر تیزی کا روجحان ہنڈر انڈیکس میں بارہ سو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر شیاسی پیسے مہنگا ڈالر ایک سو چھاسٹھ روپے چودہ پیسے سے بڑھ کر ایک سو سر سٹھ روپے کا ہو گیا وزیرعظم عمران خان کے حکمات رنگ لے آئے مہت میں فورڈ اور خفیہ اداروں کی سخر میں زخیران دوز مافیے کے خلاف بڑی کروائی کروڑوں روپے کی گندم سن سے پنجاب سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام پچاس ٹولر تحویل میں لے کر چودہ کروڑ روپے کی بیس ہزار گندم کی بوریاں برامت کرونا ویرس موت کا فرشتہ بن گیا دو سو ممالک میں پھل گیا موزی ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ کے قریب پہنچ گئی تقریباً 38 ہزار افراد موت کے موہ میں چلے گئے اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد گیارہ سو اور اسپین میں پانچ سو سے تجابس کر گئی امریکہ، ایران اور فرانس بھی شدید متاثر امریکی صدر نے ملک کو لاکڈاؤن کرنے کا امکان مصرد کر دیا کہا پورے ملک میں لوگوں کو گھر بٹھانا اور اس پر عمل درامت کرانا مشکل کام ہوگا ریاستوں کے گورنرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے حالات کے مطابق فیصلے کریں عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت مکمل طور پر تیار ہے امریکہ میں کرونا سے علاقتیں بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا پورونا وائرس سے دنیا کی معیشت بھی بیمار والٹ بینک نے کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کو عالمی معیشت کے لیے تباہ کن قرار دے دیا کرونا کی اثرات ختم کرنے کے لیے عالمی کوششیں لازمی قرار کرونا وائرس کے غیر ملکی ائرلائنز پر بھی بات امریکی ائرلائنز نے مالی امداد کے لیے حکومت سے بارہ ملین دولر امداد کی درخواست کر دی ہزاروں افراد کی حلاقت کے بعد بھی عالمی طاقتیں کرونا سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی یمن میں انسانی زندگیوں کے زیادہ پر اقوام متحدہ کے سیکرپی جنرل انٹونیو گوتریس کا اظہار افسوس کرونا سے حلاقتیں کروڑوں دکھ پہنچنے کا خطرہ بھی ظاہر دیا گیا کرونا کو بڑھنے سے ہے روکنا ایک دوسرے سے رکھنا ہوگا فاصلہ دنیا کے مشہور برینڈز نے اپنے نئے لوگوز جاری کر دیئے لوگو سوشل ڈسٹانسنگ کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے میکسیگو نے کرونا وائرس کے کیسز میں ایک ہزار بڑھنے پر امرجنسی لگا دی تیس اپریل تک تمام غیر ضروری کاروبار پر پابند دیا ہے میکسیگو میں ایک مقام پر ایک وقت میں پچاس سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکیں گے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں مطاف کے حصے میں توافقہ سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی کپتان قومی تیس ٹیم عزر علی کا کرونا سے مطالق بڑا اعلان عزر علی وزیر آزم کے ریلیف فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیار دیں گے کہا یہ سب کے امتحان کا وقت ہے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے جی ٹی وی کے سٹاف نے تھا لسیمیا کے بچوں کے لئے خون کے اتیار دے کر میڈیا اداروں کے لئے مثال قائم کر دی جی ٹی وی کے تعاون سے جو شہری خون کا اتیار دینا چاہیں وہ سکرین پر دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں نمائندہ اور ایمبلنس آپ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور بالائی بلوچستان میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیرہ دکی میں سلابی ریلے سریجی خان کوہلو اور دیگر علاقوں کو جانے والا ٹرافک معطل کوہلو میں متعدد دہات کا زمینی رابطہ منقطع